نمسکار سواگت ہے آپ کا دار نیوز پار میں ہوں آپ کے ساتھ شپرا سینی ڈلی میں عام آتفی پارٹی کے ودھائک امانت اللہ خان کی مشکلیں اب بڑھنے والی ہے جس طریقے سے کوٹ نے امانت اللہ خان اور ان کے بیٹے انس کے خلاف گرفتاری وارنٹ چاری کر دیا ہے ترصال نویڈا پولیس نے امانت اللہ خان اور ان کے بیٹے انس کی گرفتاری کی کوششیں تیج کر دی ہے یہ پورا معافلہ نویڈا میں ایک پیٹ فول پمپ کے کرمچاریوں اور اس کے مالک کے ساتھ مارپیٹ کا معافلہ ہے دھمکی دینے کا معافلہ ہے جس میں اب نویڈا پولیس نے امانت اللہ خان اور انس کی تلاش جو ہے وہ تیج کر دی ہے کبھی بھی انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے جیسے ہی نویڈا پولیس جو ہے وہ عام آتفی پارٹی کے اوکھلا سے ودھائک ہیں امانت اللہ خان ان کے آواز پر پہنچی ہے تو دونوں ہی یعنی امانت اللہ خان اور ان کے بیٹے گھر چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں تو یوگی پولیس کے ایکشن سے امانت اللہ خان اور ان کے بیٹے اب ڈر چکے ہیں اور اس طریقے سے گھر چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں لیکن نویڈا پولیس کی تلاش جو ہے وہ لگاتار جاری ہے جس طرح کی کھلے عام گھنٹا کر دی اوکھلا سے عام آتفی پارٹی کے ودھائکے بیٹے نے دراصل ایک پیٹرول پمپ کے کرمچاریوں کے ساتھ دکھائی جس طریقے سے ان کے ساتھ مار پیٹ کی انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی اس کے بعد اب نویڈا پولیس نے یہ ایکشن تیج کر دیا ہے میں آپ کو جانکاری دے دوں کہ نویڈا پولیس نے گیارہ مائی کو پیٹرول پمپ کرمچاریوں سے مار پیٹ مار پیٹ مار پلے میں عام آتفی پارٹی کے ودھائک امانت اللہ خان کو نوٹس تھیا انس خان نے ایک پیٹرول پمپ پر مار پیٹ کی تھی اس مار پلے میں یوپی پولیس دراصل اس کی تلاش کر رہی ہے لیکن ابھی تک وہ یوپی پولیس کے ہاتھوں نہیں چڑھا ہے اور اتر پردیش کے نویڈا میں یہ پیٹرول پمپ کرمچاریوں کے ساتھ مار پیٹ کا مار پیٹ کا مار پلہ ہے جس میں لگاتار مشکلیں اب عام آتفی پارٹی کے ودھائک اور ان کے بیٹھے کی بڑھتی جا رہی ہے جس طریقے سے پولیس نے ان کے گھر پر نوٹس بھی جسپہ کر دیا ہے اور دونوں ہی باپ پیٹے جو ہے وہ گھر چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں پولیس کی کارفائی سے اب انہیں ڈڑھ لگ رہا ہے جس طریقے سے نویڈا پولیس ان کے گھر پہنچی ہے لیکن ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہو پائے ہیں جو جانکاری اس پورے معافلے میں ساتھ نے آئی ہے وہ یہ کہ دراصل عامات اللہ خان اور ان کے بیٹے انس نے پیٹرول پمپ کے جو کرمچاری ہے انہیں ڈرائیا ہے دھمکایا ہے انہیں مارنے تک کی دھمکی دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عامات اللہ خان ان کے بیٹے کے خلاف کوٹ نے نون بیلیبل وارنٹ بھی جاری کیا ہے عامات اللہ خان ان کے بیٹے نے اپنا موبائل فون بند کر دیا ہے نویڈا پولیس لگاتار کئی دنوں سے عامات اللہ خان کے گھر کے چکر کاٹ رہی ہے لیکن ابھی تک گرفتاری میں کافیاب نہیں ہو پائی ہے تو ظاہر طور پر یہ ایک اور معاملہ جو کی عام آدمی پارٹی کے ودائق کی مشکلیں بڑھانے والا ہے جو کی اس سے پہلے وف پوڑ کا ایک معاملہ ہے جس میں لگاتار عامات اللہ خان کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں اس میں گرفتار ہی ان کی ہو گئی ہے جوانت پر باہر ہیں اور اب ایک اور نیا معاملہ جو ہاں پر نویڈا میں پیٹرول پمپ پر جو کرمچاری ہیں ان سے مارک پیٹ کا یہ معافلہ ہے اور اس بارے میں ایف آہیار درچ کی گئی جس کے تحت اب دلی کے عام آدمی پارٹی کے ودائق عامات اللہ خان اور ان کے بیٹھے کے خلاف یہ پورا ایکشن ہوا ہے جو جانکاری اس معافلے میں صاف نہیں آئی ہے وہ یہ کہ دراصل جو عامات اللہ خان کا بیٹا ہے انس وہ اپنی بریجا کار میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول پمپ پر آیا تھا اور وہ لائن میں نہیں لگا سیلسمن کو اس نے گالی دی گاڑی آگے بڑھائی اور پہلے پیٹرول ڈلوانے کے لیے کہا سیلسمن نے لائن میں آنے کے لیے انس سے کہا اس کے بعد تیل بھڑنے کی بات کہی اس پر ودائق کے بیٹھے نے سیلسمن کو دھمکی دی اس کے بعد اس نے مارک پر شروع کر دی اور پیٹرول پمپ پر رکھی کارڈ مشین کو بھی توڑ دیا تو اس طریقے کی گنڈا گھرتی جو ہے وہ امانت اللہ خان کے بیٹھے انس نے پیٹرول پمپ پر دکھائی اور وہاں کے جو سینئر کرمچاری تھے انہوں نے درصال مافلے میں خستک شیپ کرتے ہوئے مافلے کو شانت کرانے کی کوشش کی پولیس کو اس پوری گھٹنا کی جب جانکاری دی گئی تو پولیس کے آنے تک آرہوپی نے عام آدمی پارٹی کے بھڑھائک امانت اللہ خان سے پیٹرول پمپ مینیجر سے بات کرانی شروع کر دی یعنی مافلے کو ٹانسنے کی پوری کوشش کی گئی ویدھائک کے بیجے نے پیٹرول پمپ بند کرانے اور سبھی کو مارنے تک کی دھمکی دے دالی اس نے اپنے پیٹا کو بھی موقع پر پھلایا یعنی امانت اللہ خان اور اس کا پیٹا انش جو تھا وہ موقع پر ہی تھے اور دو گانٹیوں میں سمرتھکوں کے ساتھ امانت اللہ خان وہاں پر پہنچے تھے اس طریقے سے پیٹرول پمپ کے مینیجر کو انہوں نے دھمکی دی تھی امانت اللہ نے کہا تھا کہ اگر میں ابھی تمہارے سٹاف کو مارنے لگوں تو تم کچھ نہیں کر پاؤگے تو اس طریقے سے گنڈا گرتی کھلے آم پیٹرول پمپ کے جو مینیجر تھے انہیں دی گئی یہاں تک کہا گیا ویدھائک کے جرحے کہ یہ پیٹرول پمپ جو ہے ہمارے علاقے میں پڑھتا ہے اور یہاں پر آپ بیجنیس کرنے بیٹھے ہو تو بیجنیس کرو اور اس کے بعد پولیس نے اس پورے مافلے کا سنگیان لیا اور جب یہ پورا مافلہ سنگیان میں آیا شکایت درج کی گئی تو اب باپ پیٹا فرار ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ IPC کی دھارہ 323 504 506 اور 427 کے تحت جو ہے وہ درج کی گئی ہے اور یہ ظاہر طور پر پیٹرول پمپ کرمی کے ساتھ مارکویٹ کے مارکویٹ کے مارکویٹ میں جلہ کوٹ نے عام آدمی پارٹی کے بدھائک عمانت اللہ خان اور بیٹھے انس اور ساتھ ہی انے آروپی ابو بکر کے خلاف یہ گیر جمانتی وارنٹ ہے جو جاری کیا ہے بتائے تو یہ بھی جارہا ہے کہ ایک شخص کی گرفتاری جو ہے اس پورے مافلے میں ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی عمانت اللہ خان ان کے بیٹے کی تلاش جاری ہے دونوں ہی گھر سے فرار بتائے جارہے ہیں لیکن اس طریقے کی گنڈا گھردی جو کی اتر پردیش میں آ کر رنے کی ہے ظاہر طور پر اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی اجنان جو بارپار اپرادیوں کو کینگیسٹرز کو مافیاوں کو کھلے آم کے چیتاکنی دیتے رہے ہیں کہ یہ گنڈا گھردی اتر پردیش میں نہیں چلے گی اور اگر دلی سے عام آدمی پارٹی کا ودھائک اور اس کا بیٹھا آ کر اس طریقے سے نویڈا میں جو ہے پیٹرول پم کے کرمشارکیوں اور مینیچر کو دھمکاتا ہے تو ظاہر طور پر اس پورے مافلے میں جبردست ایکشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے فلال نویڈا پولیس لگاتار امانت اللہ خان شوکی اوکلا سے عام آدمی پارٹی کے ودھائک ہیں ان کے گھر پر چکر کٹ رہی ہے لگاتار تلاش جو ہے وہ امانت اللہ خان کے بیٹے کی چاری ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک اس پورے مافلے میں امانت اللہ خان کے بیٹے کی گرفتاری ہوتی ہے لیکن یہ صاف اور اس پرشت سندیش کہیں نہ کہیں پولیس کے جریعے دیا کیا ہے کہ اس طرح کی گنڈا گردی کو اتر پردیش میں تو کم سے کم برداشت نہیں کیا جائے تھا جس طریقے کی گنڈا گردی دکھانے کی یہ کوشش کی گئی ہے ودھائک کے بیٹے کے چھتے اس کے بعد ودھائک نے جس طریقے سے دھمکی دی ہے تو ظاہر طور پر عرفند کے شوال عام آدمی پارٹی کے اس ودھائک امانت اللہ خان کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے پھر چاہے وہ دلی میں کس پیٹھیوں کو بسانے کے لیے امانت اللہ خان کا سہرہ لینا ہو پھر چاہے وہ وقف پوڑ کی جمین پر کھوٹالا کرنا ہو یہ تمام ایسے اپراد ہیں جن کا آروب امانت اللہ خان پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جیل بھی جا چکے ہیں فلال جمانت پر باہر ہے لیکن کاروائی اس پورے معافلے میں چل رہی ہے اب ایک اور نیا معافلہ جس میں امانت اللہ خان اور ان کے بیٹھے کی مشکلے اب کئی گناہ بڑھنے والی ہیں جلد ہی نویٹا پولیس امانت اللہ خان کے بیٹھے کو گرفتار کر لے گی ایسا مانا جا رہا ہے فلال آپ کی اس پوری خبر کو لے کر کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور لگیں باندھوں